ہیلو فرنڈز بیلکم ٹو الی ویٹنے ویزڈم دوستو گوٹ فارمنگ لیکچر سیریز کی یہ پہلی ویڈیو ہے اس میں ہم یہ ویڈیو جو ہے یہ سیریز جو ہے یہ الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے تین چار پارٹس ہوں گے جیسے یہ ڈیزیز اور ہیلتھ منیجمنٹ کا پارٹ ہے اسی طریقے سے گوٹ نیوٹریشن کے بارے میں ویڈیوز ہوں گی اس کے ہاؤسنگ سسٹم کس طریقے سے ہونا چاہیے اور جو گوٹ منیجمنٹ سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں جنہیں روٹین پریکٹیسز بھی کہا جاتا ہے تو ان چار پانچ جو امپورٹن ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنائی جائیں گے اس کے علاوہ مارکٹنگ اور کس طریقے سے جو گوٹس کے پروڈیکٹس بن سکتے ہیں یا کیا کیا اس میں اس کے اکنومک آسپیکٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم ایک وہ بھی الگ پارٹ میں ہم اسے دیکھیں گے تو یہ جو ویڈیوز ہوں گی یہ پیڈ ہوں گی آپ کو اس کے لیے الی بیٹنے وزنم کو جائن کرنا پڑے گا اور اس کی جو پرٹیکلر فیس ہوگی یا جو اس کا پے کرنا ہوگا وہ آپ پے کریں گے اور پھر انہیں دیکھ پائیں گے یہ کیونکہ پروپر ٹریننگ مٹیریل رہے گا تو اس کے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نوٹس بھی دوں لیکن یہ پروپر کلاس جس طریقے سے کلاس چلتی ہے اس ٹائپ سے ہوں اسے چلائیں گے اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو باریک سے باریک گوٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ نالیج ہے وہ پریکٹیکل طور پر آپ کو دی جائے جس سے آپ کو صرف نالیج میں انکریز نہ ہو لیکن ان چیزوں کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے اپنے فارمن میں اسے امپروو کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو اس میں بتایا جائے تو یہ پہلی ویڈیو سے شروعات کرتے ہیں اس میں ہم فیزیکل ایگزامنیشن اور ہیلتھ پیرامیٹرز کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ ہیلتھ کو ہم جب ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں جب ہمیں مطلب ہیلتھی انیمل کا بتا ہوگا تب ہی ہم یہ پتہ لگا پائیں گے کہ ڈیزیز انیمل کیسے آئے ہیں ڈیزیز کس طریقے سے ہوتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈیزیز وہ ایک پرٹیکلر کنڈیشن ہوتی ہے جو انیمل کی پروڈکٹیوٹی کو ایفیکٹ کرتی ہے اسے پرباویت کرتی ہے اس سے لاؤسز ہوتے ہیں کیونکہ بکری جو ہے وہ بیمار پڑ جاتی ہے اس میں موٹلیٹی ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے ویٹنری کاسٹ انوالو رہتا ہے اور ساتھ ساتھ پروڈکشن فیکٹرز بھی رہتے ہیں تو یہ چار سے پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو کی اس میں انوالو رہتی ہیں تو یہ جو سیریز بنائی گئی ہے یہ پریکٹیکل جو گوٹ ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا اس کے ہیلتھ منیجمنٹ سے ریلیٹڈ جو باتی ہوں گی اس کے بارے میں ہم اس میں جانیں گے اور یہ صرف گوٹ ڈیزیز کی نولیج ہی نہیں ہوگی لیکن اس کے پریکٹیکل آسپیکٹس کو بھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں شروعات ہم کرتے ہیں اس کی تو کئی طریقے کے بیکٹیریل وائرل پیرسیٹک انفیکشنز ہوتے ہیں جن سے بکرییاں بیمار پڑ جاتی ہیں موربیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے بیمار پڑنا بیمار ہونا اور اسی طریقے سے ایک ورڈ آتا ہے موربیڈیٹی موربیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے مرنا تو پہلے بیمار پڑتا ہے پھر وہ جانور مر جاتا ہے تو کئی سارے اس کے ریزنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اکنومک لاسز ہوتے ہیں ہمیں فارم کے اندر اور گوٹ فارمنگ کمیونٹی جو ہوتی ہے اس سے ایفیکٹ ہوتی ہے اور ایک بات تو اس میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو ڈیزیز کی پرابلم ہوتی ہے وہ لائف سٹوک پروڈکشن میں ان ایویٹیبل ہے مطلب اس سے بچا نہیں جا سکتا اسے کم ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن ڈیزیز کو کیونکہ کئی سارے ریزنز ہوتے ہیں کئی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں یہ منڈیٹری ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک سوٹیبل ہرڈ ہیلتھ منیجمنٹ جو پروگرام ہیں اسے فریم کریں اسے بنائیں اور پریونٹیو میڈیسن مطلب بیماری کو ہم آنے ہی نہ دیں یا اسے کم سے کم آنے دیں اپنے فارم میں جس سے ہمارا پروڈکشن پرفارمنس بڑھے اور پروفٹس جو ہیں وہ انکریز ہو تو ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ ایکنومک لاؤسز کم سے کم ہو اور کسٹ آف پروڈکشن ڈاؤن جائے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ بات اس میں پورے کے پورے ہیلتھ منیجمنٹ میں اور ڈیزیز جو ہم پڑھیں گے یہ ہمارے دماغ میں یہ بات رہے گی تو ڈیزیز کو کس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیزیز اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جو آپٹیمل پروڈکٹیویٹی نہیں ہونے دیتا ہے انیمل کے اندر اگر کوئی گوٹ ہے آپ کی اور وہ 3 لیٹر دودھ دینے کی کیپسٹی رکھتی ہے لیکن وہ صرف ڈیڑھ لیٹر دے رہی ہے کسی وجہ سے دودھ تو اس کا مطلب کی کوئی نہ کوئی ایسی کنڈیشن ہے کی جس کی وجہ سے وہ اپنا پروپر پروڈکشن نہیں دے پا رہی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں کہ اس نے آپٹیمل پروڈکٹیویٹی آپٹیمم پروڈکٹیویٹی اس کی 3 لیٹر تھی لیکن وہ ڈیڑھ لیٹر ہی دودھ دے پا رہی ہے تو اس لیکن ہیلتھ کسے کہتے ہیں یہ تو ہم نے ڈیزیز کو ڈیفائن کیا ہیلتھ وہ کنڈیشن ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں اسٹیٹ آف ہارمونیوس ویل بینگ مطلب انیمل کاف کمفرٹیبل زون میں رہتا ہے اپنا کافی کمفرٹ میں رہتا ہے اور جب وہ کمفرٹ میں رہے گا اسے کوئی پروڈکٹیویٹی پروائیڈ کرے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اینیمل صرف ڈیزیز فری نہ ہو بلکہ ہیلتی ہونا چاہیے تاکہ وہ پروپر پروڈکشن کو علاو کر سکے اب آپ مان لیجے آپ کا ایک فارم ہے اس فارم کے اندر آپ کے اینیملز ہیں اور انہیں کوئی ڈیزیز نہیں ہیں لیکن آپ کے فارم میں مکھی آئے یا گیلا ہے آپ کا انوائرمنٹ تو اس سے کیا ہوگا وہ اینیمل کو اینوائنس ہوگا مطلب اسے اچھا نہیں لگے گا تو وہ اس سے چڑے گا تو اگر ایسی کنڈیشن آئی گی تو وہ اسٹریس میں جائے گا اسٹریس میں جائے گا تو اس کا پروڈکشن ڈاؤن ہوگا تو ہیلتھ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ڈیزیز کی ایپسنس کو ہم ہیلتھ نہیں کہتے ہیں ہیلتھ کے لیے اسے اچھا انوائرمنٹ کمفرٹیبل بیڈنگ وینٹیلیشن سن لائٹ اور وہ سب چیزیں ہمیں اسے پروائیڈ کرنی پڑتی ہیں تاکہ نہ ڈیزیز ہو اور نہ ہی اسے کسی طریقے کی سٹریس ہو تو اس سیریز میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہی بات کو ڈسکس کریں گے کہ جو گوڈ ڈیزیز ہوتی ہیں جو گوڈ ڈیزیز ہوتی ہیں ٹروپکس میں ٹروپکس کا مطلب ہے انڈیا اور انڈیا لائک کنٹریز جو ٹروپکل اور سب ٹروپکل ایریاز میں آتی ہیں جنہیں اوشن کٹی بندھی ہے چھیتر بھی کہا جاتا ہے تو اس میں کیا پوسیبل اپروچ رہے گی ڈیزیز کو مینج کرنے کی اور فیلڈ میں ہم کس طریقے سے یا انٹینسیف جو پروڈکشن سسٹم ہوتے ہیں جو گوڈ فارمرز ہوتے ہیں کئی ساری گوڈ سے ایک چنگہ رکھتے ہیں انہیں انٹینسیف پروڈکشن سسٹم کہا جاتا ہے وہاں پر ان چیزوں کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے اور ہمارا جو ایمفیسز رہے گا اس سیریز میں وہ اس بات پر رہے گا کہ ہم ایکنومک ایمپورٹنس دیکھیں ہر چیز کی جو تھیورٹیکل آسپیکٹس ہیں وہ اس سے کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے جس سے ہم پریکٹیکلی ان چیزوں کو یوٹیلائز کر پائیں اور اپنے پروڈکشن کو ایمپروو کریں اور اپنے پروفٹس کو بڑھائیں انٹینسیو پروڈکشن سسٹم میں کیونکہ یہاں پر کاسٹ انوالو رہتی ہے تو یہ ہمارا اس میں اندیشے رہے گا تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ہیلتھ سکریننگ آف گوڈز تو کیونکہ جب ہم ہیلتھی انیمل کی بات کرتے ہیں تو ہماری دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ انیمل ہر طریقے سے مطلب کمفرٹ میں ہو کمفرٹیبل ہو تو اس کی سکریننگ کرنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ کچھ انیمل بیمار ہوتے ہیں کچھ صحیح ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا اپزرویشن بہت کین رکھنا ہوگا ہمیں بار بار انیمل کو دیکھتے رہنا ہوتا ہے فلوگ میں اور سب کا بیہیویر چیک کرنا ہوتا ہے تب ہی ہمیں پتہ چل پاتا ہے کہ کون سا انیمل ہیلتی ہے اور کون سا کس میں ڈیزیز ہو رہا ہے یا ہونے کی سمبھاونا ہے تو it is necessary to screen the flock to identify the ailing animals ailing animals کا مطلب ہے جو اینیمل بیمار ہوتے ہیں تو یہ ایک جرنل پریکٹیس ہے to observe the flock تو flock observation ایک بہت important task ہے تو یہاں پہ دو important aspect ہوتے ہیں گوٹ ڈیزیز ڈیگنوسیز میں جب ہم بیماری ان کا پتہ لگاتے ہیں گوٹ کے اندر تو دو اس میں important باتیں ہوتی ہیں پہلے ہی تو ہوتی ہے history taking ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کی animal کی history کیا ہے اب وہ ابھی ہم دیکھیں گے آگے کی history taking کس طریقے سے کیا جاتا ہے دوسرا اس کا physical examination کی جو problem ہمیں دیکھ رہی ہیں اس سے directly animal کو دیکھ کر یا اسے چھو کر جو ہم پتہ لگاتے ہیں وہ physical examination کہلاتا ہے تو health screening جو گوٹ کی ہوتی ہے یہ کافی ضروری ہوتی ہے it is necessary to know any disease condition کسی بھی disease condition کا پتہ لگانے کے لیے health screening کرنی پڑتی ہے اور اس میں ہمیں flock کو observe کرنا پڑتا ہے اور اس کا behavior دیکھنا پڑتا ہے individual goat کا from distance ہمیں دور سے بھی دیکھنا ہے جب flock کے اندر بھی individual animal کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے behave کر رہا ہے کس طریقے سے چل کے آ رہا ہے کیا وہ کس طریقے سے گردن گھما رہا ہے وہ پیر اٹھا رہا ہے گھس کے تو نہیں چل رہا ہے پیر کو یا اٹھا کے چلتا ہے یا کس طریقے سے اچھل کے تو نہیں چل رہا ہے دھیرے چل رہا ہے گردن جھکا کے چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دور سے دیکھنی ہوتی ہیں تو goat farmer کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ goat normally behave کیسے کرتی ہیں جو healthy goats ہوتی ہیں flock میں کیسے behave کرتی ہیں کیونکہ بکریوں کا جو ایک habit ہوتی ہے goats کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بکھری بکھری چلتی ہیں پورے flock میں لیکن وہ flock ایک ساتھ رہتا ہے اگر کوئی ایسی goat ہے جو کی flock تو مطلب سب goats active ہیں لیکن ایک چپ چاپ side میں کھڑی ہے گردن جھکا کے یا کچھ چر نہیں رہی ہے سکڑی ہوئی کھڑی ہے مطلب contract ہو رہی ہے اس کے بال گھڑے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی problem ہے اس میں تو ہمیں اس وجہ سے flock کو keenly دیکھتے رہنا چاہیے اسے اپنی habit بنان لینا چاہیے flock کو دیکھنا اور ہر animal کے behavior کو ہمیں جاننا ہے تو یہ farmer کا ہی کام ہے یہ اس کے لیے کوئی expert ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب روز دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کن مطلب بکریوں میں problem ہے تو پہلے ہمیں دور سے دیکھنا ہوتا ہے observe کرنا ہوتا ہے اپنے animals کو اور اس کے بعد ہم detail physical examination کرتے ہیں تو physical examination کے اندر ہم observe کرتے ہیں animal کو اس کے vital clinical science clinical science کا مطلب ہے body temperature respiration اور heart rate ان سب چیزوں کو کرتے ہیں medical history لیتے ہیں اور پھر sample collect کرتے ہیں اگر ضرورت ہے اب history taking کیسے ہوتی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ animal کی ہمیں history لینی پڑتی یہ کافی important task ہے clinician کے لیے اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ animal کی clinical condition کیا ہے تو دو طریقے کی information ہوتی ایک فارم related information ہوتی ہے جس environment میں animal رہ رہا ہے اس کی information ہمیں چاہیے ہوتی اور خود animal کی information جو individual information ہوتی ہے تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے جو owner ہوتا ہے جو بکری کو لے کے آتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس یہ جو farmer ہوتا ہے اسے یہ سب چیزیں پتا ہونی چاہیے کی جو enterprise ہے وہ کس طریقے کی ہے meat goats ہیں dairy goats کے ساتھ نہیں رہتی ہیں فارم میں جیسے cows ہیں یا buffalo ہیں تو اگر وہ سب رہتے ہیں تو ان کے بھی disease کبھی گوٹس میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ enterprise کے ساتھ اور کیا چیزیں concurrently چل رہی ہیں جیسے لوگوں کے کچھ مطلب factory بغیرہ ہوتی اور ساتھ میں animal رکھ یا کچھ اور ہو رہا ہے اس طریقے سے روٹین جو پریونٹی پروٹوکال سین وہ فالو ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں جیسے دی ورمینگ ہے یا جوہوں کی مارنی کی دوائی ہے دی پنگ جیسے کہتے ہیں وہ سب ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے فارم کی لوکیشن کیا کس جگہ چینجز ہیں یا نہیں ہے اس کے انوائرمنٹ میں یا پھر ویدر میں دوسرے لوکل ڈیزیز اکرینس کون سے ہوتے ہیں جو فریکمنٹ لی آتے رہتے ہیں لوکلی تو یہ سب باتیں ہمیں فارم ریلیٹیڈ پتا ہونی چاہیے دوسری ہوتی ہیں اینیمل ریلیٹیڈ انفرمیشن جیسے ایج کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو ایج ریلیٹیڈ ہوتی ہیں تو اگر ہمیں ایج کا پتا ہے اور ان بیماریوں کا پتا ہے تو ہم اسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں بڑوں میں تو یہ بیماری نہیں ہوگی یا چھوٹوں میں تو یہ بیماری نہیں ہوگی جنڈر ہے اسی ویلیو کتنی ہے اینیمل کی بریڈن اینیمل کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے یا ینگ اینیمل ہوتے ہیں ان کی جو ایمپورٹنس ہے وہ زیادہ ہے اس پیسیفک کنسرن کیا ہے اونر کا اور ایٹیپکل کوئی نوٹ نہیں ہو رہا ہے پرٹکولر لی فیڈ ٹیک کھانا کم کر دیتا یا زیادہ کر دیتا یا پرٹکولر چیز کو کھاتا ہے تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے ڈیزیز ڈیاغنوز سے پہلے اور جتنی زیادہ آپ سوال مطلب کریں گے اپنے آپ سے یا اس فارم اونر سے پوچھیں گے تو اتنا زیادہ آپ ڈیزیز کی گہرائی میں جا پائیں گے اور اسے انویسٹیگیٹ کر پائیں گے تو یہ بھی پتہ کرنا پڑتا ہے جو گروپ ہے جس سے وہ اینیمل آیا ہے پورا پورا ہرڈ ایفیکٹیڈ ہے یا صرف وہ اینیمل ایفیکٹیڈ ہے کلینیکل سائنس کیا دکھائے مطلب شروع میں جیسے سالمون اللہ بروس اللہ میں ابورشن ہوتا ہے ڈائریا ہو جاتا ہے تو گروپ پرابلم ہے یا انڈیویجول پرابلم ہے موربیڈیٹی کتنی ہے کتنے انیمل بیمار ہیں کتنے مر گئے ہیں اور کب سے وہ بیماری انیمل کے اندر ہے اور اس دیوور میں انکسٹریشن ہوئے کی نہیں ہو ہے یا جس انوائرمنٹ میں انیمل رہ رہا ہے وہ کیسا ہے اسے انٹینسیو رکھا جاتا ہے یا چڑھتا ہے ریسنٹ چینجز تو کچھ نہیں ہو ہے اس میں ڈائیٹ میں کوئی ریسنٹ چینجز تو نہیں ہیں مطلب ڈیلیبریٹ یا ایکسیڈنٹل جیسے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کی انیمل آپ کا فارم میں رہ 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 اور وہ کھل کے آپ کے فیڈ گو ڈاؤن میں پہنچ جاتا ہے تو اس نے کھا لیے تو اسے لیکٹک ایسی ڈوسیز جو کی پرابلم ہوتی ہے وہ جاتی ہے پھارا بھی کہا جاتا جاننا سیکھ جاتے ہیں تو ہم کافی اچھے کلینیشن یا اپنا فارم میں نقصان ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اب بیسک کلینیکل ایگزامنیشن کس طریقے سے ہوتا ہے گوٹس کا اس کے لیے انیمل کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے وارٹر ایویلیبیلیٹی کوالٹی کیسی ہے فیڈ کی ایویلیبیلیٹی کوالٹی کیس طریقے کی ہے اسپیس پورا پر مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے بیڈنگ کوالٹی جس پہ انیمل بیٹھتا ہے اگر تھنڈ کا موسم ہے تو اس کی کوانٹیٹی کوالٹی کیسی ہے کیونکہ اس میں پیراسائٹس بھی رہتے ہیں پیراسائٹس بھی کبھی کبھی بیڈنگ میٹیریل سے آ جاتے ہیں کوکسیڈیوسیز کی پروبلم آتی ہے اگر بیڈنگ میٹیریل گیل آئے اور تھنڈ کا موسم ہے وینٹیلیشن کس ٹائپ کا ہے ہے یا نہیں ہے دراٹس کی پروبلم تو نہیں ہے سوخہ تو نہیں پڑتا ہے کوئی انپلیزنٹ سمیل ہے جس سے اینیمل کو مطلب اسٹریس میں آ جاتا ہے اسے اچھی نہیں لگتی ہے ایمبین ٹیمپریچر کتنا ہے تھنڈ تو نہیں ہے دیمپنیس تو نہیں ہے ایکس پوزر ٹو انکلیمنٹ ویدر انکلیمنٹ ویدر مطلب اچانک سے باریش ہونے لگی تھنڈ ہوا چلنے لگی تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہے اسٹریس میں آنیمل کو لے آتی ہے جس سے اسٹریس میں آتا ہوتی ہے کوئی بھی اس کے اوپر ڈیزیز کنڈیشن مطلب شروع ہو جاتی ہے سائنس آف ڈیسٹربینس جیسے ربنگ اگنس دی سٹرکچر اپنے آپ کو رگڑ رہا ہے وہ دیوار کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر تو یہ بھی کلینکل ایگزیمنیشن کا پارٹ ہوتا ہے انڈیزائرے بل کمپوننٹ جیسے ویسٹ پروڈ پویزنس پلانٹ یا انجری رسک تو نہیں ہے فارم کے اندر جس جو انوارمنٹ ہے جو جس لوکیشن میں یا جس انوارمنٹ میں انیمل رہتا ہے تو یہ سب چیز دیکھ نی ضرور پڑت ہمیں اس کے بعد گروپ بیہیویر کیسا ہے اس کا انٹریکشن کیسا ہے بلنگ تو نہیں ہو رہی ہے کوئی اور چھوٹے انیمل کو مار تو نہیں رہے ہیں یا انہیں تنگ تو نہیں کر رہے 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 ریس لیس بیچین نہیں یا ایک جنگ کھٹا ہو رہے ہیں اور پیشن بیہیویر پروکزیمیٹی ٹو دی گروپ گروپ سے الگ کھڑا انیمل کی اس کے پاس ہے اس کا سٹین کیسا ہے گیٹ کس ٹائپ کا چلتا کیسے ریس پیریشن ڈیٹ وغیرہ یہ سب ہمیں چیزیں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم آ کلینیکل ایگزیمنیشن کرتے ہیں اینیمل کا اب کلینیکل ایگزیمنیشن میں سب سے پہلے ہمیں ریسپیریشن ریٹ دیکھنا ہوتا ہے یہ چیزٹ کی جو مومنٹ ہوتے ہیں انہیں پر منٹ دیکھا جاتا ہے انہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اگر اینیمل چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کے فارم سے آپ کے کلینیک کی طرف آ رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اسے ٹائم دینا چاہیے کیونکہ وہ تھکا ہوا ہوگا اس کا سانس پھول رہا ہوگا تو جب آپ اسے ریسپیریشن دیں گے دس پندر میٹ بعد اس کے بعد آپ چیس مومنٹ کو کاؤنٹ کیجئے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آ سمیں ریسٹ میں ہوتا بھی ہمیں پتہ چل پائے گا کہ یہ ریسپیریشن زیادہ ہے یا کم ہے یہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہے یا مطلب زیادہ چل کے آنے کی وجہ سے تو اس میں ہمیں سٹیتوسکوپ جو ہوتا ہے اسے چیسٹ پر رکھنا ہوتا ہے یہ شولڈر ہے اور یہ ہمارا سٹیتوسکوپ ہے تو یہاں پر رکھنا ہوتا ہے اور چیسٹ کے مومنٹ کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو ایک منٹ میں جتنا انہیلیشن اور ایکزیلیشن کی سائیکلز ہوتی ہیں دونوں کو ملا کے ایک ریسپیریشن کاؤنٹ کیا جاتا ہے یہ جو چیسٹ ہوتی ہے نیچے جاتی ہے پھر اوپر آتی ہے تو یہ ایک ریسپیریشن سائیکل ہوتی ہے اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے پر منٹ تو یہ ریسپیریشن ریٹ ہمارا اس طریقے سے کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ بڑھ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے یا پھر آنیمل کا سانس پھولتا ہے کئی ساری ریسپیریشن میں تو ریسپیریشن یا بخار کی کنڈیشن ہے اس میں بھی ریسپیریشن زیادہ ہو جاتا ہے تو ریسپیریٹری ریٹ لینا اس طریقے سے ہمیں اس طریقے سے لیا جاتا ہے مطلب پھر ہارٹ ریٹ لیتے ہیں ہارٹ ریٹ is the number of the heart beat دھک دھک کی آواز سنائی دیتی آپ کو پر منٹ کتنی heart beat ہوتی ہے اسے count کیا جاتا ہے تو اس ٹیتوسکوپ کو ہم 3rd اور 4th intercostal space کے بیچ میں intercostal space کا مطلب جو 3 اور 4 rib ہوتی ہے اس ستیتوسکوپ کو اور اس کے لیے ہم یہاں پر ستیتوسکوپ کو رکھتے ہیں left side میں کیونکہ heart left side میں ہوتا ہے تو پھر اسے ہم جو آواز آتی ہے دھک دھک کی اسے ہم پھر count کرتے ہیں کہ اس کی جو count ہے وہ کتنا ہے پر منٹ اگر وہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب بخار ہے یہ کوئی اور condition ہے تو اس سے پھر ہم diagnose کرتے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے کیا کیا اس کے ریزن ہوتے ہیں کم یا زیادہ ہونے کے اس کے بعد temperature لیا جاتا ہے temperature تو لگ بگ سب کو لینا آتا ہے ریکٹل temperature ہوتا ہے ریکٹل کا مطلب جو ریکٹم ہوتی ہے اس کی پیچھے وہاں پر thermometer کو لگایا جاتا ہے mercury thermometer یا digital thermometer ہو سکتا ہے اسے ایک minute کے لیے رکھا جاتا ہے اور temperature کو degree Celsius یا Fahrenheit میں record کیا جاتا ہے اور temperature measure کرتے ہوئے یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیئے کہ جو thermometer ہے اسے ہم gently touch کر آئیں جو rectum کی wall ہوتی ہے نا اندر اس طریقے سے rectum ہوتا ہے اگر ہم thermometer ایسے کر کے ڈالیں گے تو یہ یہ پر اس کی فیسز پڑی رہتی ہے مطلب گوبر ہوتا ہے تو گوبر میں چلا جائے گا تو ہمیں اسے تھوڑا سا tilt کرنا ہوتا ہے مطلب ہلکا سا tilt کریں تاکہ rectum کی wall سے جا ہوتا ہمیں اس کا thick temperature ملے گا آئنیمل کا آدھر گوبر کا temperature لے لے گا تو اتنا correct نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے تو radiation thermometer in animals میں زیادہ کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو hair coat ہوتا ہے وہ ہنڈر کرتا ہے وہ تھوڑی heat کو کبھی کبھار زیادہ dissipate کرتا ہے کبھی کم کرتا ہے تو اس وجہ سے radiation thermometer اتنے اچھے نہیں ہوتے جو آج کل چل رہے ہیں جن سے Corona کی screening ہوتی ہے ان والے thermometer میں بات کر رہا رہا Corona کے پیشنٹ کلیے جہاں پہ thermometer لگاتے ہیں گنج جیسا جو ہوتا ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو digital thermometer سب سے اچھا رہتا ہے پھر mucos membranes کا examination کرتے ہیں مucos membranes کا مطلب ہے اس طریقے سے آپ اسے اٹھائیں اور اس کی جو جھلیاں ہوتی ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے دیکھا جاتا اس میں کوئی discoloration تو نہیں ہے مطلب سفید ہے یا پیلی ہے اب یہ یہاں پر پیلی دکھ رہی ہے مطلب yellow تو اسے joint is کی problem ہے اسی طرح سے یہ اگر سفید ہے تو انیمیا ہوتا ہے مطلب خون کی گمی ہوتی ہے اگر یہ لال ہے پنکش ہے تو یہ نورمل ہے موکس membrane تو abnormal discoloration سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ animal کی clinical condition ہے مطلب وہ کسی طریقے سے بیمار ہے پھر rumen contractions ہوتے ہیں rumen جو ہوتا animal کا پیٹ ہوتا ہے یا اس کس ٹمک کہا جاتا ہے یہ contract کرتا رہتا ہے تو اس کی normal rumen activity بہت ضروری ہوتی ہے اگر fever ہے یا کوئی اور problem ہے تو اس میں rumen کا contraction ہے وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کو record کرنے کے لیے left paralumber foca جو left side ہوتی ہے animal کی اس میں یہ جگہ ہوتی ہے نا یہ paralumber foca کہلاتا ہے یہ یہ یہاں پر ribs ختم ہو جاتی ہیں اور یہاں پر ایک گڑھا سا ہوتا ہے اس کے اندر اپنی مٹھی کو رکھا جاتا ہے جیسے انہوں نے رکھا ہوا ہے یہاں پر اور اسے دبا کے ہم رکھتے ایک منٹ تک تو ایک منٹ میں ایک سے دو بار یہ rumen کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک منٹ میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ نارمل ہے اب یہ وائٹل سائنس ہیں جو ہم نے یہاں پر ابھی وائٹل پیرامیٹر کو میزر کرنے کا طریقہ دیکھا اس کے سائنس ہے ریکٹل ٹیمپریچر 39 to 40 ڈگری celsius اس کا ہوتا ہے centigrate جیسے کہتے ہیں ہارٹ ریٹ ستر سے نبھے بیٹ پر منٹ یہ نارمل ہے ریسپیریٹری ریٹ 20 سے 30 بریت مطلب 20 سے 30 بار سانس لیتا رومن موٹیلیٹی ایک سے دو موٹیلیٹی پر منٹ تو یہ نارمل وائٹل کنڈیشن تھی تو اس طرح ہم ہیلتھ سکریننگ کس طریقے سے ڈرگ ایڈمنیسٹر کی جاتی ہے ڈرگ ایڈمنیسٹریشن اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو میڈیسن ہوتی ہیں الگ میڈیسن ہوتی ہیں ان کی کیا ڈوز ہوتی ہے اور کس طریقے سے دی جاتی ہیں اور ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہر ایک جو دوائی جو گائے میں بھینس میں بھیڑ میں یوز ہو رہی ہے ضروری نہیں کی بکری میں بھی یوز ہی ہو گی کیونکہ لوگ جسٹ اسے ایکسٹر پولیٹ کر دیتے ہیں گائے کی انفرمیشن کو بکریوں میں جو کی کبھی کبھار مطلب غلط ہوتا اور انیمل کو نقصان کرتا تو اس کے بارے میں بھی دیکھیں کون دوائیاں بکریوں میں یوز نہیں ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں کیا اس کی ڈوز رہتی ہے تو پھر اگلی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اگلے لیکچر میں تو اس کے لیے thank you